اسلام علیکم اسید سید وصیشہ سید فاضل بخاری یوٹیوب چینل آج ہم کریں گے فکس پری پوزیشن سب کو آپ کو ان، انٹو، اوور، انڈر اون یہ آپ کو سارے آتے ہیں لیکن جو اگزام ہوتا ہے اس میں آتے ہیں زیادہ تر فکس پری پوزیشن تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے ریوائز کرنا ہوتا ہے ایسے آپ کو ایک دفعہ پڑھنے سے یاد نہیں ہوتا تو آپ ان کے نوٹس ساتھ بناتے جائیں اور ان کو ریوائز کرتے جائیں تو چلتے ہیں آج ہمارے پاس ٹین سنٹینسز ہیں تو ٹین پری پوزیشن فکس پری پوزیشن ہم سکھیں گے تو ہر لیکچر میں آپ کو ٹین فکس پری پوزیشن سکھائی جائیں گی تو پہلا جو سنٹینس ہے الی ہیڈ گریٹ افیکشن ڈیش یو اب آپ بتائیں افیکشن کون سا پری پوزیشن ساتھ لکھتا ہے افیکشن کے ساتھ کون سا پری پوزیشن لگتا ہے تو جو افیکشن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ فور لگے گا افیکشن فور جب بھی آپ افیکشن کا ورڈ سنے اور فلندی بلینکس دیا تو آپ بے ججک فور لگا دیں الی ہیڈ گریٹ افیکشن فور یو افیکشن کہتے ہیں کسی کے ساتھ دل لگانا کسی کے ساتھ آپ کا دل لگتا ہو تو اس کو ہم افیکشن بولتے ہیں تو سیکنڈ سینٹنس کی طرف آتے ہیں آئشہ is انڈور ڈیش میری کوالیٹیز یہ جو آپ کا انڈور ہے اس کے ساتھ کون سی فکس پری پوزیشن لگتی ہے تو انڈور کہتے ہیں کہ نوازی ہوئی ہیں مطلب اس کو بہت سی کوالیٹیز نوازی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو انڈور جو ہے اس کے ساتھ فکس پری پوزیشن ویڈ لگتا ہے جب بھی آپ انڈور دیکھیں تو اس کے ساتھ ویڈ لگا دیجئے چلتے ہیں تھرڈ پری پوزیشن کی طرف تو اگر میں اس کو کہوں آئشہ is gifted ڈیش میری کوالیٹیز آئشہ is gifted ڈیش میری کوالیٹیز تو gifted جو ہے اس کے ساتھ بھی ویڈ آتا ہے گفٹی ویڈ تو چلتے ہیں فورت سینٹنس کی طرف ڈیش ہز ورک یہ committed ہوتا ہے کہ وہ مطلب کے جو کام کر رہا ہے اس میں دل لگا کر کر رہا ہے اور کوئی نہیں مطلب کے سمجھ کچھ نہیں آتا سوائے کام کے تو اس کو کہتے ہیں committed he is committed ڈیش ہز ورک committed کے ساتھ ہمیشہ fixed پری پوزیشن to لگتی ہے he is committed to his ورک جو فیفت آپ کا sentence ہے he slipped and fell ڈیش ریور تو فیل جو ہے ابھی آپ دیکھیں یہ عمل ہو رہا ہے وہ slip ہوا اور ریور میں گرا تو یہ جو ہے ایک جو آپ کا میڈیم ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور مووونگ ہے ٹھیک ہے گر رہا ہے سلپنگ ہو رہا ہے تو اس کو لگائیں گے اگر ہم کہتے he is in the river تو پھر in لگتا اگر وہ سلپ ہوا ہے اور گر رہا ہے تو اس کے اگر پہ ہم into لگاتے ہیں چلتے ہیں سکس کی طرف سنتیلز کی طرف میرا جو روم ہے وہ کیڑے مکونوں سے بھرا ہوا ہے تو ان فیسٹ جو ہے اس کے ساتھ کون سی fix preposition لگتی ہے وہ ہے with my room is infested with insects 7th آپ کا sentence ہے he should adapt himself dash his new surroundings ابھی یہاں پر کیا آئے گا adapt کے ساتھ کون سی fix preposition لگتی ہے اس کے ساتھ لگتی ہے to تو جو سنتیلز آپ کا ہوگا he should adapt himself to his new surroundings اس کے بعد جو add sentence ہے you must abide dash the rules and regulations آپ کو rules اور regulations کے مطابق چلنا چاہیے تو اس میں جو abide ہے اس کے ساتھ کون سی fix preposition لگتی ہے اس کے ساتھ لگتا ہے by تو یہ ہوگا you must abide by the rules and regulations 9th sentence کی طرف آتے ہیں ali resigned himself dash fit ابھی یہ resign وہ والا نہیں ہے جو آپ job سے resign کرتے ہیں اس sentence کا مطلب ہے کہ اس نے سب کوئی تقدیر پر چھوڑ دیا اس نے give up کر لیا تو اس میں جو resigned ہے اس کے ساتھ fix preposition کیا لگے گی he resigned himself to fit اس نے خود کو قسمت پر چھوڑ دیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اب میں give up کر لیا ہے last sentence people will mock dash you if you do so ابھی یہ mock ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاک اڑھائیں گے آپ پر ہسیں گے اگر آپ نے یہ کام کیا تو اس کے ساتھ جو preposition لگتی ہے people will mock at you اس کے ساتھ 8 آتا ہے people will mock at you if you do so تو یہ آپ اپنے ساتھ note کر لیں اور انشاءاللہ اللہ next ویڈیو میں دوسرے ہم 10 sentences کریں گے اور ان کا fix preposition دیکھیں گے Thank you so much